اسلام علیکم کیا حالی میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹک ٹاک خیاریت سے ہوں گی فٹ فٹ ہوں گی میں بلکل ٹھیک ٹاک فٹ فٹ ہوں الحمدللہ تو جی بس آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کا ویڈیو میں بات کروں گی جو ابھی آج کل چل رہا ہے مبشر صدیق پہ جو بات چیز چل رہی ہے اس پہ میں بات کروں گی کہ میں نے کچھ ویڈیوز میری نظروں سے گزری میں نے دیکھیں جو دیکھ کے مجھے واقعی بہت بہت افسوس ہوا اس سے پہلے بھی میں نے ان کے خلاف کافی ویڈیوز دیکھی ہیں پاکستانی یوٹیوبر ہیں بہت سارے جو ان کے پاس جاتے ہیں اور بچارے زلیل سے ہی کہوں گی ہو کر واپس آئیں جنہوں نے ویڈیو بنائی لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ انسان مشہور ہو رہتا ہے تو بہت لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں سب کچھ ہے لیکن ایک دو تین چار پانچ مطلب اتنی ویڈیو اس کے بعد اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھ لیں تو وہ پھر نظروں کے سامنے ہی آ جاتی ہیں اتنی ویڈیو اتنے سارے لوگوں کی دیکھیں اتنی ساری خواتین کی میں نے دیکھیں جو رو رہی تھی اس لئے کہ مرد تو ذرا روتے ہوتے نہیں ہیں ان کو برا بھی لگے لیکن ہوتوں کے ذرا آسو نکل ہی آتے ہیں جو روئی بھی ہیں کہ جن کے ساتھ مبرشر صدیق نے اور وہ ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا ان کا نام لیتے ہیں کہ آپ زینل عبدین شاید آئی تنک نام ہے چھوٹے والے بھائی کا تو اس کا بہت نام لیا جاتا ہے تو بہت بہت مجھے افسوس ہوا اور لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اتنے لوگ مل کے ایک ساتھ تو جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے نا مدلہ اب جب انہوں نے انگلینڈ گئے میں آج کل وہ اور وہاں سے جب وہ میں نے دیسی جہٹ ہے اور وہ فرہان کیا دیسی ہے کیا پردیسی کچھ نام ہے یوں کے ان کی دیکھی ان کے انہوں نے جب شروع کی اپنی ویڈیو اتنی اچھے طریقے سے خوش ہو کے انہوں نے شروع کی تھی کہ میں ابھی جا رہا ہوں ملنے میرے دوست نے مجھے بلایا ہے کہ ان سے آکے مل لو یہ وہ اور دو منٹ کی ویڈیو نہیں گزری اور پھر وہ سکرین ایسا ہو گیا اور انہوں نے پھر بس بات ہی ان کی آواز ہی آتی رہی کہ وہ ملے ہی نہیں ہوں میں نے بہت بولا بھی اور انہوں نے نہیں مطلب حامی نہیں بھری اور دوسرے وہ دیسی وہ جو ہیں جاٹ ہے یوں کے ان کی ویڈیو دیکھ کے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ انسان کیسے کسی کو اتنا ظلیل کر سکتا ہے کیسے یہ بول سکتا ہے کہ بھائی تمہیں بول دیا نا پانچ دفعہ خدافز جاؤ جان چھوڑو یہ کرو اور وہ زین العبدین اتنے اکڑے ہوئے کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنی گاڑی میں اور وہ مطلب مل نہیں سکتے مطلب یہ کس قسم کے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو ان کی باتیں شروع ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کے انسان ہیں مطلب سوچ کے اور دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کے کتنے روپ ہوتے ہیں میں تو بس ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مبشر صدیق اور ان کے جو بھائی ہیں نا وہ اپنی سب سے پہلی دوسری تیسری دو تین ویڈیو ایسی نکال کے اپنے پاس سیف کر لیں اور روز رات کو ایک ویڈیو ان میں سے دیکھ کے سویا کریں کہ ان کو اپنا آپ یاد رہے کہ ہم کیا تھے اور اللہ نے کیا کر دیا ہے ہمارے ساتھ کیا بنا دیا ہے ہمیں کہ وہ اپنا آپ یاد رکھیں وہ شروع کی بس پہلی دوسری تیسری تین ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیں بس بالکل اپنے اور کہ ان کو روز نکال نہیں یہ کرنی ہزار ہو ویڈیو میں سے نکال نہیں مشکل ہو تو انسان کو اپنا آپ یاد رہے کہ ہم کیا تھے مٹی اور اللہ نے ہمیں سونا بنا دیا ہے تو اب اس سونے ہم حرکتیں کیا کر رہے ہیں مطلب اگر آپ سے اگر آپ اپنے پیسے سے کسی بھی چیز سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ایک تصویر یا دو منٹ کی ویڈیو بنانے سے اگر کسی کو معمولی سا فائدہ پہنچ رہا ہے تو اگر آپ وہ کر لیں کہ چلو ہم ویسے کسی کی مدد نہیں کر پا رہے تو اس طرح اگر مدد ہو جائے تو کیا برای ہے اور ہمارے ہی پاکستانی بہنوائی ہیں آپ ان گوروں کے ساتھ تو خوب ویڈیو بنواتے ہیں وہ گاؤں بھی آ سکتے ہیں آپ کے اور وہ آپ کے گھر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں ان کے تو جوتے آپ خوب سیدھے کر رہے ہوتے ہیں ان کے طلبے تو آپ خوب چاٹ رہے ہوتے ہیں جب وہ گورے آپ کے آ رہے ہوتے ہیں خوب خدمتیں ہو رہی ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی جب پاکستانی بھائی جو ہیں آپ کے ساتھ یہ کروانا چاہتے ہیں ایزا فین ہی کھچوالیں اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ ایزا فین ہی آپ تصویر کھچوالیں جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چلویں ویڈیو نہیں بنائیں گے صرف تصویر کھچوالیں یادگار رہے گی کہ ہم آپ سے ملے آپ کو اتنی شرم نہیں آ رہی آپ میں اتنا غرور اتنا تکبر بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے لوگ مٹی ہو گئے ہیں آپ کیا چیز ہیں آپ بہت بڑے سیلیبریٹی ہو گئے ہیں کیا آپ ہیں کیا چیز آپ شاروخ خان سے بہت بڑی چیز ہیں آپ پاکستانی اداکار اور اداکارہ ہیں جو ان سے بہت بڑی چیز ہیں کیا ہیں وہ لوگ بھی اگر ان کو ملتے ہیں مالز وغیرہ میں کہیں پہ تو وہ تصویر کھچواتے ہیں ان کے ساتھ ویڈیو بنوا لیتے ہیں ائرپورٹ پہ ملتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے آپ ان سے بھی بڑی چیز ہو گئے ہیں آپ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اپنا دماغ تھوڑا سا تھوڑا سا زمین پہ رکھیے اور اپنے پیر بھی زمین پہ رکھیے اور اپنے بھائی کو بھی سمجھائیے آپ لوگ ہی ایسے ہو گئے تو اپنی اولاد کو آپ لوگ کیا تربیت دیں گے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کی کیسی تربیت ہوئی ہے آپ کے ماباپ نے کیسی تربیت کی ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا سا مل گیا ہے تو بس وہ کہتا ہے نا کہ اللہ لے کے اتنا نہیں آزماتا جتنا دے کے آزماتا ہے اور آپ میرے خیال میں آپ اس آزمائش میں بلکل فیل ہو چکے ہیں بلکل فیل اتنے لوگوں کا اتنے لوگوں کا دل دکھایا آپ نے اتنے لوگوں کے آنکھوں سے آسو آگئے ہیں آپ کی وجہ سے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں ان کے دل سے کیا کیا نکلاؤگا کس طرح لوگ اپنے پیسے جمع کر کے کس طرح کر کے کتے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر آپ کے پاس پہنچے کرایا جمع کر کے کہ آپ کو کے ساتھ تھوڑی سی بنوالیں گے تو شاید ہمیں معمولی سے فائدہ ہو جائے لیکن آپ کو تو اللہ نے اس قابل بھی نہیں بنایا کہ آپ کسی کے اتنے معمولی سے بھی کام آسکیں اللہ ایسی نیک ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے پیسہ تو بہت لوگوں کے پاس ہے حرام کا بھی بہت لوگوں کے پاس ہے آج کل پیسے کی تو باتی مت کریں دنیا میں لیکن جو یہ ہے نا نیک ہدایت لوگوں کے کام آنے کی اور لوگوں کا خیال کرنے کی یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا اور آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جس کو اللہ نے نہیں دیا اللہ سے اپنے لیے نیک ہدایت مانگیے گا اور اگر آپ کے ماں باپ میرے خیال میں آپ کے ساتھی ہوں گے تو آپ ان سے بولیے گا کہ ہمارے لیے نیک ہدایت کی دعا کریے کہ اللہ ہمیں نیک ہدایت دے اوکے جی اللہ حافظ